السلام علیکم جی جناب چکن بریڈ بناتے ہیں بچے کو لانچ فاکس میں بھی دیں گے اور اساتھ میں چائے کے ساتھ انجائے بھی کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے وائٹ ساوس بنائیے وائٹ ساوس کے لئے آپ نے دو ٹیبل سپون بٹر لے لینا ہے اس میں دو ٹیبل سپون مادہ ڈال کر اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اس میں دو کب کے قریب آپ نے دور ڈال دینا ہے اور ویسک چلائیے گا تاکہ کوئی لمپ نہ بنے اور اس کے بعد نمک کو کالی مش ڈال کر آپ کے وائٹ ساوس ریڈی اس کو سائیڈ پر کر دیں اب ایک اور پین آپ لیں اور اس پین میں آپ نے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے ایک بڑی پیاس ڈال دینی ہے جو موٹی موٹی اس طرح سے چاپ ہوئی بھی اور بہت زیادہ اس پر گولڈن کلر نہیں آنا چاہیے جس ساٹے کرنا ہے آپ نے اس میں بوائل کی ہوئی 350 گرام کے قریب آپ نے چکن ڈال دینی ہے اور اس کو تھوڑی دیر تک پکاتے رہنا وائٹ ساوس جو ہم نے بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ ان کر دیں تھوڑی دیر پکائیے گا آنچ آپ کی دھیمی ہونی چاہیے ساتھ میں ہی ٹیسٹ کے لئے ظاہر ہے آپ نے کچھ تھوڑے بہت سپائسز بھی اس میں ایڈ کرنے ہوں گے آرڑی وائٹ ساوس میں ہے لیکن چونکہ اب چکن اور انین بھی ایڈ ہو چکا ہے تو ہم اس میں ٹیسٹ کے لئے کچھ سیزننگ ڈالنی ہوں گی جس میں سب سے پہلے جو ہم ڈالیں گے وہ ہے اجوائن اجوائن ڈال لیں آپ آدھی چمچ سے لے کے ایک چمچ تک ڈال سکتے ہیں اس کوانٹیٹی کے ساتھ اب آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈال دینا ہے ایک چائے کا چمچ اور نمک اپنے استعمال کے مطابق یا اپنی نیت کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں میں نے آدھی چمچ ڈالا ہے اب اس کے پاس دھنیا اگر آپ کو پسند ہے آپ ڈال لیں یعنی یہاں پہ تک میں 4 سے 5 ڈبل سپون ٹک ڈالا ہے اور 3 ہری میچیں میں نے کٹ کے اس میں ڈال دی ہیں زیرا ڈرائی روستیڈ اس میں ڈال کے اس کو آپ سائٹ پہ کر دیں یہ جو ڈو ہے یہ وہی ڈو ہے جسے ہم پیچزہ بناتے ہیں اس کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں میں آئے بٹن میں بھی شکر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک اوول شیپ میں آپ نے ایک روٹی بیل لینی ہے اور اس کے سینٹر میں آپ نے چکن کا مکسچر ڈالنا ہے سائٹ سے آپ نے کٹ کرنا ہے جس طرح میں کٹ کر رہا ہوں بلکل ویسے ہی کٹ کریے گا دونوں طرح سے دیکھتے ہیں کرسک روس پیٹرن آپ نے بنانا ہے ایک دوسرے ایک کے اوپر پھر دوسرا آئے گا اس طرح سے آپ نے اپنے پیٹرن بنانا ہے کوئی ہارڈ فارس ٹول نہیں ہے جس طرح سے آپ سے بند پا رہا ہے آپ اس کو بنائیں اور اسی طرح جو باقی بیٹر بچا تھا اس کو بھی میں دوبارہ سے وہی پروسیجر کیا اس کو بیل کے اچھی طرح اس کی ایک اوول شیپ میں نے بنا لی اور پھر اس کے سینٹر میں سارا چکن کا بیٹر ڈال کے سائٹ سے اسی طرح میں کٹ لگا کے اور دوبارہ سے وہ کرسک روس پیٹرن میں بنا کے اس طرح سے میں نے اس کو ایک واش کر دیا اوپر انڈا لگا کے پھر سفید تل اس کے پر ڈال دیا پری ہیٹیڈ اوون میں اسے میں نے تقریباً بیس منٹ تک رکھا اور دو ہنڈر ڈیگر سینٹ گیٹ پہ اور پھر اس کے بعد جب میں نے نکالا اس پر میں نے ملٹڈ بٹر اپلائے کر دیا آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چکن بریڈ ریڈی ہے آپ اس کو انجوائے کریے اور ویڈیوز کو لائک کرنے کا فل ووچ کرنے کا بہت شکریہ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے پسند کرتے رہیے اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ